اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے میں تشکر الحمدللہ بلکل ٹھک ٹاک ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے اور اچھا جی یہ نا سہری کا ٹائم ہے ٹھیک ہے میں اپنے اروسپان کے لیے سہری بنانے لگی تھی تو میں اپنا فیورٹ آملٹ بنانے لگی تھی ٹھیک ہے میں نے سوچا میں کیوں نہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں اتنا مزے کا آملٹ بنتے ہیں بہت زیادہ مزے کا بنتے ہیں اور سمپل بہت زیادہ ہے اور اتنی جلدی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے میں نے صرف نہ دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے ان کو سلائس میں کٹ لیا اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تھوڑا سا میں نے کوکنگ آل ایڈ کیا جیسے ہی پیاز نرم ہونا شروع ہوئے نا تو میں نے اس میں تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مچوں تھوڑا سا زیرہ ہاتھ پر مسل کے وہ ایڈ کر دیا ٹھیک ہے ان کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گی بس اور ساتھ ہی میں اس میں دو چھوٹے سائز کے نرٹ ٹیماتر چھیل کے ایڈ کروں گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی میں دو سے تین سبز مرچیں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں میں لال مچوں کا پاورڈر نہیں ای� ایڈ کر دی ٹھیک ہے میں صرف کلر کے لیے اس میں تھوڑی سی ہلڈی ایڈ کروں گی اچھا اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور تھوڑا سا میں اس کو اور نرم ہونے دوں گی ٹھیک ہے اچھا جی اگر آپ لوگوں نے اس اوملٹ کا مزے دار سا جو ٹیسٹ ہے جو میں چاہتی ہوں وہ آئے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ساری فریش چیزیں چاہیے ٹھیک ہے ٹرماتر بھی فریش ہو سبز مرچے بھی فریش ہو اور اس میں جو ہرہ دھنیا جانے وہ بھی بہت فریش ہو ٹھیک ہے اچھا جیسے ہی پیاز تھوڑا اور نرم ہو گیا تو میں نے اس میں دو انڈے ایڈ کر دیئے ٹھیک ہے اور انڈوں کو میں اس طرح سے موٹا موٹا ہی رہنے دوں گی اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کچھ سیکنڈ کے بعد میں اس کی سائیڈ چینج کرتی ہوں تاکہ وہ موٹا موٹا جو انڈا اس میں نظر آتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے اچھا فریش دھنیا میں اس میں اسی وقت کاٹ کیا ایڈ کروں گی ٹھیک ہے جو فریش دھنیا کی اس میں خوشبو آتی ہے نا وہ بہت اچھے لگتی ہے اور میں اس میں دھیر سارا دھنیا ایڈ کروں گی واحد یہ اوملٹ ہے جس میں میں دھنیا ایڈ کرتی ہوں اور اسمان بھی اس میں دھنیا کھا لیتے ہیں نہیں تو اسمان کسی ہانڈی میں نا جو بھی میں سالن بناتی اس میں دھنیا نہیں کھاتے اور میں ڈالتی بھی نہیں ہوں لیکن یہ تو میں پھر فریش چیزیں ڈال کے تو اوملٹ بناتی ہوں مجھے دھنیا کم لگ رہا تھا میں نے تھوڑا اور دھنیا ایڈ کر دیا اتنا مزے کا یہ اوملٹ بنتے ہیں نا اور مجھے پتا ہے کہ ہر گھر میں اسی طرح سے اوملٹ بنتا ہوگا ٹھیک ہے میں نے صرف اپنی پسندہ آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ مجھے صرف اس طرح کا اوملٹ پسند ہے میں دوسرا جو پیاس ڈال کے اسی وقت اس میں نمک میں چھل دی ہر چیز ڈال کے ڈال کے بناتے ہیں نا اوملٹ وہ بھی میں کھا لیتا ہوں لیکن مجھے پسند نہیں ہے مجھے پسند یہ اوملٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی اوملٹ ریڈی ہو گیا تھا میں نے کہا جلدی جلدی سے پراتے بنا لیتے ہیں اور یہ جی اسمان کا پراتے ہے میں نے دیسگی لگانا تھا اوپر اور میں نے گلتی سے جلدی جلدی کیونکہ ٹائم ہو رہا تھا سہری کا اور ساتھ سا ویڈیو بھی بنانی تھی تو مجھے جلدی بہت زیادہ تھی تو میں نے کیا کیا جلدی سے نا آئل لگا دیا کیونکہ مجھے دیسگی والا پراتہ بنانا تھا میں سہری کے ٹائم نا اسمان کو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو نا آج بہت مزید کی سیاری بنا کے کھلاتی ہوں ایک مزیدار سارا آملیٹ اور ساتھ اس کے دیسگی والا پراتھا ٹھیک ہے لیکن وہ سارا الٹ ہو گیا پراتھا اویل والا پک گیا اندر تو جب میں نے پیڑا کیا تھا دیسگی ہی لگایا تھا لیکن اوپر اویل لگیا چلو خیر اب کھانا تو ہے اچھا میں کیا کر رہی تھی میں اسمان کو کہہ رہی تھی کہ میرے نا تبوے کی نا یہ جو ہینڈل ہے نا یہ ٹوٹا ہوئے تو لوگ کیا کہیں گے کیونکہ میں تو جلدی چیزیں بدلتی نہیں ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ لو باجی تردہ دوا ٹوٹے ہوئے تو میں دوا بدلنا نہیں میں نے موٹھلاوانی میری گلیچ موٹھلاان مالا بندہ آ نہیں دیا اچھا یہاں پہ نا میں سیمپل اپنا پراتھا بناوں گی سادھی روٹی جو بناتے ہیں نا وہ بناتی ہوں اور اس کے اوپر ہلکا سوئے لگا لیتی ہوں تو وہ سیمپل والا پراتھا بن جاتے ہیں اور یہاں پہ جی میرا بھی پراتھا ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے میں ایسا چائے بھی رکھ دوں گی اور پھر اس کے بعد رام سے بیٹھ کے سہری کروں گی جب تک ہم لوگ اپنی سہری کریں گے تب تک چائے بن جائے گی تو پھر رام سے چائے بھی پی لیں گے ٹھیک ہے لیکن کیا ہوا کہ جب میں سہری کرنے بیٹھی اور سہری کرتے کرتے چائے بھی پک گئی لیکن ٹائم ختم ہو گیا پھر مجھے جلدی سے چائے تھنڈی کرنی پڑی اور تھنڈی کر کے ہاتھ میں نے چائے پی تھی اور روزوں کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اتنی جلدی سے گزر گئے ہیں روزے صرف تین چار روزے رہ گئے ہیں اب دیکھو عید انتیس کی ہوتی ہے یا تیس کی ہوتی ہے اچھا یہ نا ایک کباب بھی پڑا ہوا تھا چپلی کباب تھا تو میں نے وہ بھی سات گرم کر لیا میں نے کہا سب کے روزے ہیں تو پھر کل بھی سارا دن پڑا رہے گا کباب بیچارا تو اس کو کھالو سہری میں ہی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی ہم لوگ اپنی سہری کر رہے ہیں آپ لوگ بھی نا یہ ضرور اوملیٹ بنائیے گا اگر نہیں بناتے تو اگر بناتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ بھی اس طرح کا اوملیٹ بنا کے کھاتے ہیں اچھے یہاں پہ جی ہم نے سہری کر لیا چائے بھی ہم نے جلدی جلدی تھنڈی کر کے پی لی تھی کیونکہ زانے ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی ٹھیک ہے اور اب یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں نے کرنا تھا پورا گھر صاف اور میں نے اپنی ہیلپر کو صبح ٹائم سے بلالیا تھا میں نے کہا جسارا دن لگ جانے نیچے والا حصہ صاف کریں گے کل ہم اوپر والا کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ایکسٹرا کلی ہوتی ہے وہ ساری میں اتروا دیتی ہوں ٹھیک ہے باقی سارے کیبن صاف کیے سارا دن لگ گیا تھا ہمارا اتنا زیادہ میں تھگ گئی تھی اوپر نیچے اوپر نیچے اور نیچے اتنا زیادہ گن تھا نا سمجھ نہیں آ رہی تھی ساتھ بچوں کو بھی پڑھانا تھا اور کچھ پکانے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی ٹائم جو تھا وہ اس طرح سے تیزی سے گزرا تھا کہ افتاری کا ٹائم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا تو پھر اسمان نے کہا چلو آج نا ہم کچھ باہر سے مگوال لیتے ہیں کیونکہ میری ہیلپر نے بھی ادھر ہی افتاری کرنی تھی تو اسمان نے پھر پیزا مگوال لیا برگر مگوال لیا چکن پیس مگوال لیا تو وہ سب نا ہم نے جیسی آیا نا تو فوراں سے گرم کیا اور افتاری کر لی اور اچھا جی مجھے نا چیزیس کا پیزا بہت زیادہ اچھا لگتے اتنا مزے کا لگتے ان کا جو الفریڈو پاستہ بھی ہے وہ بھی بہت مزے کا لگتے مجھے نا ان کا جو ہے چکن پیس وہ مجھے اتنا مزے کا نہیں لگا چکن پیس مجھے بس کئی ایف سی کا اچھا لگتے ان کا نا چکن پیس بلکل بھی مجھے اچھا نہیں لگا میں نے تو کھایا ہی نہیں تھا میں نے برگر کھایا تھا صرف میں نے پیزا کھایا تھا اور پاستہ کھایا تھا یہ سارے دن کی محنت کے بعد رات کو میں نے بھی نہا لیا بچوں نے بھی نہا لیا بلکل ہم لوگ فارغ ہو گئے تھے یہاں پیجی بیٹشیٹ بھی میں نے چینج کر دی پورے گھر کی ڈسٹنگ بھی ہو گئی ہے بلکل صاف سترہ گھر ہو گئے تو میں نے کہا برام سے بیٹھ کے تو چائے پیتے ہیں بچوں کو میں ہارلکس دے دوں گی اور میں اور عثمان چائے پییں گے اور میں نے تھوڑی سینا سیٹنگ بھی چینج کر دیا سیٹنگ کی جو دونوں بڑے سوفے تھے وہ میں نے ایک سائیڈ پر کر دی ہیں سنگر والا چھوٹا سوفا جو بچار ایک سائیڈ پر رہتا تھا میں نے کہا اس کی بھی باری آجائے اس پر بھی بیٹھا کرو تو اس کو پینے سامنے کر دیا تو اس طرح سے کیا سیٹنگ بھی بہت کھلا کھلا سا لگ رہے ہیں اور بہت اچھی فیلہ آ رہی تھی اور مجھے ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی میں صفائیاں کروں گھر کی ڈیپ کلیننگ کروں میں کیا کروں سیٹنگ تھوڑی بہت چینج کر دوں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا ہم لوگ سو گئے تھے صبح سہری کی پھر اٹھی پھر بچوں کو سکول جانا تھا اور آج بچوں کے سکول میں کچھ ملاد وغیرہ تھا اور پھر بچوں نے شلوارک پہنے کے جانے تھی تو میں نے کہا کہ اتنا نیک کام ہے میں بچوں کو جو ان کے نیو ڈریس آئے ہیں وہ پہنا کے بھیجوں گی اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اتنے پیارے میرے بچوں کو یہ ڈریس لگ رہے تھے کہ میں پکچرز شیئر کرنا آپ لوگوں کے ساتھ بھول گئی ہوں میں نے پکچرز نہیں شیئر کی ماشاءاللہ سے اتنے پیارے لگ رہے تھے اللہ تعالی بری نظر سے بچائے صحت اندرستی والی لمبی زندگی دے آمین سم آمین اچھا یہاں پہ یہ صبح کا ٹائم ہے بچوں کو میں نے اٹھا دیا جلدی سے بس ان کے کپڑے پریس کرتے ہیں پھر ان کو ریڈی کرتے ہیں پیارا سا اور پھر سکول چھوڑ کے آتے ہیں اچھا جی یہی تک تھا میرے چھوٹا سا اور بہت پیارا سا و لوگ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو مجھے کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال لکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ جی